آٹھ بچ کر پندرہ منٹ ہوا چاہتے ہیں تو میں موجود ہوں اور ماسک جو ہے بلکل کھیلہ ہو چکے پسینے سے اس سارا ایریا میں نے کہا سوچ چاکے ان کو تھوڑا سا ساف کروں کیونکہ مجھے ابھی مسلس کے اوپر بھی وارک آرڈ پر توجہ دینی ہے یعنی کہ مجھے اپنے بازوں پر بھی کام کرنا ہے السلام علیکم دوستو میں ہوں وید بننا اللہ رب العزت کے نام سے شروع کرتے ہیں ارچ کے دن کا ویلوک اس وقت تقریباً صبح کے پانچ بچ کا چالیس منٹ ہوا چاہتے ہیں اور ہلکی پھلکی دوب بھی نکل چکی ہے اب آپ یہ جو تولیا دیکھ رہے ہیں تولیا میں نسلی ہے کیونکہ ابھی کچھ ہی دیر میں میں وارک آؤٹ شروع کرنے لگاؤں اور الحمدللہ اللہ رب العزت کا بہت بہت شکر کہ اللہ رب العزت نے ایک اور دن دیا جینے کے لیے رات کو تو بہت گرمی ہوتی ہے موسم بہت گرم ہوتا ہے اور سہر میں جب سوتے ہیں تو بھی پنکھا جو ہے وہ گرم ہوایں دے رہا ہوتا ہے لیکن صبح جو ہوتا ہے اس صبح کا موسم بہت پیارا ہوتا ہے تو صبح کی جو وارک آؤٹ کی ٹائمنگ ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے یعنی کہ صبح جو ہے نا وارک آؤٹ کرنا لازمی ہے پہلے کے ٹائم بھی کروں گا اور کرتا بھی ہوں لیکن اس صبح کے ٹائم پر بہت زیادہ فوکس کیا ہوئے ہیں تو اسے پانچ بچ کے چاریس منٹ ہو جاتے ہیں اور میں پنکھا جھت پہ موجود ہوں تو میں چلتا ہوں نیچے اور وارک آؤٹ کرتا ہوں پہ اس کے بعد ناشتا ہے پھر ایک دعا ہے پھر کیا روٹین ہوتی ہے میں آپ کو ساتھ ساتھ اپ ڈیٹ کرتا چلتا ہوں اب جب بازو کے لیے میں ایکسرسائز کروں تو یہ جو ہے نا دو ہنٹیں ہیں تو ایک ہاتھ میں ایک ہنٹ ہوتی ہے دوسرے ہاتھ میں دوسری ہنٹ ہوتی ہے تو یہ دونوں ویٹ کو میں اٹھا رہا ہوں کیونکہ بازو پہ بھی تھوڑی سی جو نا میں نے اپنا آپ کو ایکسرسائز کو فوکس کیا ہوا ہے چھ بچ کر دقریباً پنتہالیس منٹ ہو رہے ہیں تو ہم نکل رہے ہیں دعا کے لیے یہاں پہ ایک خود کیویٹی کل جناتا تھا تو آج جو ہے دعا کے لیے جا رہے ہیں وہاں پہ ابھی جو ہے ساتھ بچ کر پچاس منٹ ہو جاتے ہیں تو جس دعا کے لیے ہم گئے تھے اور تیس تاریخ جو ویلوگ ہے یعنی کل کا وہ میں نے نہیں بنایا پورے دن کی کوئی اپڈیٹ میں نے شیئر نہیں کی مطلب شروع سے لے کر صبح میں نے ویلوگ بنایا تھا تھوڑا بہت اپڈیٹ کرنا چاہ رہا تھا لیکن موڈ ایسا تھا نا جس کی وجہ سے میں پورے دن کا جو ویلوگ ہے نہیں بنا پایا تو آج چوبیس تاریخ کا جو ویلوگ ہے انشاءاللہ میں پورا کروں گا اس وقت اپنے آفیس میں موجود ہوں تقریباً جو ہے گیارہ بچ چکے ہیں اب میں آج جمعہ کا دن بھی ہے اور میں سوچتا ہوں کہ ابھی میں گھر چلا جاتا ہوں کچھ ورک آؤٹ کرنا ہے کیونکہ ورک آؤٹ پہ میں نے بہت زیادہ زور دیا ہوا ہے کچھ ورک آؤٹ کی کچھ ریلز ہیں کچھ ٹک ٹک ویڈیوز ہیں وہ بھی میں اپڈیٹ کر دوں گا اگر آپ میری جو ہے ریلز دیکھنا چاہتے ہیں ٹک ٹک دیکھنا چاہتے ہیں یہ شورٹ دیکھنا چاہتے ہیں تو یوٹیوب پہ تو میں اپڈیٹ کرتا رہتا ہوں لیکن آپ کا ٹک ٹک پہ بھی دیکھنے کے خواہش ماند ہیں تو وہی وعید منہ بیلوگز کے نام سے آپ دیکھ سکتے ہیں وہاں پہ تو آپ کو مل جائیں گے میری شورٹ وغیرہ تو تقریباً گیارہ بجنے والے ہیں تو میں نکلتا ہوں اپنے گھر پہ اپنے گھر پہ موجود ہوں اور تقریباً ٹائم ہو رہا ہے ساڑھے گیارہ کا تو میں آپ کو بتایا تھا شرٹ اور ماسکی کے حالت ہوئی ہے تو یہ ساری شرٹ پسینے سے یہ ساری ایریہ جو گھیرا تھا اور ماسک جو ہے بلکل گھیلا ہو چکے پسینے سے یہ سارا ایریہ میں نے کہا سوچا کہ دوب میں ڈال دیتا ہوں تاکہ یہ دونوں سوک جائیں سو ابھی میں تھوڑا سا ریسٹ کرتا ہوں پھر اس کے بعد میں فریش ہوتا پہ جمعے کی نماز کے تیاری کرتے ہیں ابھی یہ میرے ہیٹے جو ہیں نکالی میں ان کو تھوڑا سا صاف کر رہا ہوں کیونکہ مجھے ابھی مسلز کے اوپر بھی وارکاورٹ پہ توجہ دینی یعنی کہ مجھے اپنے بازو پہ بھی کام کرنا ہے میں نے صرف پہلے پیٹ فوکس کیا ہوا تھا لیکن ابھی جو ہے میرے مسلز وغیرہ ہیں بازو وغیرہ ان پہ بھی میں نے تھوڑا سا کام کرنا ہے تو اس لیے ابھی تھوڑی سی یہ دو ویٹ میں برابر کر رہا ہوں میں نے ان کو چیک کر لیا ہے تقریباً دونوں کا وزن جو ہے برابر ہے تو یہ جو ہے نا اب مسلز کے اوپر کام کروں گا تو ان دونوں انٹوں کی مجھے سخت ضرورت پڑے گی تو بس کچھ ہی دیر میں وہ ایکسرسائز کرتا ہوں اس وقت تقریباً دوبیر کے دو بچ چکے ہیں پہلے تو میں پیٹ کی ایکسرسائز بہت زیادہ کر رہا تھا سارا فوکس جو تھا میرے پیٹ کے اوپر تھا اب مسلز کے اوپر بھی تھوڑی سی توجہ کی ضرورت پڑتی ہے تو انٹے پڑے ہوئی تھی صبح میں انٹوں کے ساتھ ورک آؤٹ کر رہا تھا وزن مطلب اٹھا رہا تھا بازوں کے اوپر کام کر رہا تھا تو انٹوں کے ساتھ تھوڑی مٹی وغیرہ لگی ہوئی تھی تو وہ بھی میں دو رہا تھا انٹے میں نے کہا تھوڑی سی کلین ہو جائے کیونکہ ہاتھوں میں پھر وہ جب مٹی وغیرہ محسوس ہوتی ہے تو تھوڑا سا بندہ ڈسٹرپ ہوتا ہے ریتی وغیرہ لگی ہوئی تھی ریتی مٹی بھی نہیں ریتی زیادہ ڈسٹرپ کرتی ہے بندے کو الجنسی ہوتی ہے تو دونوں انٹے جو ہے نا میں نے دولیاں رکھ دی ہیں تو اب میں بازو کے اوپر بھی کام وغیرہ کروں گا تو پیر کے دو بچ چکے ہیں اور پہلے میں بیس بیس منٹ کی ورک آؤٹ کرتا تھا تو بس ورک آؤٹ کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے تو ورک آؤٹ کر رہا ہوں اصل میں مقصد ورک آؤٹ ایکسرسائز کرنے کا کیا ہے یہ جو اپنی صحت کا سسٹم میں نظام ہے یہ سیٹ رہے کیونکہ بلڈ پریشر شوگر اور یہ تو ایک عام سی بیماریاں ہوگی ہیں بلڈ پریشر تو آج کل کے ینگ لڑکوں کو ہوتا ہی ہے تو اس وجہ سے میں کہتا ہوں کہ ایکسرسائز کروں تو اپنی جو صحت کا جو نظام ہے وہ برابر ہے سو بس تھوڑی دیر میں میں ایکسرسائز کرتا ہوں ٹھیک پانچ بجے اپنے آفیس میں موجود ہوں تو کچھ ہلکی پھلکی ہوا چلی بلکہ اتنی ہوا چلی کہ وابڈا والوں نے بجلی بن کر دی پھر بجلی آئی پھر بجلی بن کر دی خیر یہ تو سلسلہ چلتا ہی رہا میں یہ کہہ رہا تھا جب میں ورک آؤٹ کی شورٹس ویڈیز بنا رہا تھا تو آپ یقین کریں میرا موبائل اتنا زیادہ ہیٹ کر رہا تھا اور ایسنگ چار پانچ دفعہ جو ناوٹیفکیشن بھی آئے کہ بھائی آپ کا موبائل بہت زیادہ تیمپریچر کر رہا بہت زیادہ گھرم ہو رہا ہے تو آپ نا اس کو تھوڑا سا روک دینے وغیرہ نا بتا رہا تھا کہ آپ کا موبائل بہت زیادہ گھرم ہو گیا ہے تو میں پھر بھی مجھے شورٹ ویڈیو بنانی تھی جلدی جلی کیونکہ میں ورک آؤٹ بھی کر رہا تھا اور کنٹینو مجھے شورٹ ویڈیو کے لیے کلپس بھی چاہیے ہوتے تو خامخا مجھے تو ویڈیو بنانی تھی روکنا نہیں تھا میرے پاس اتنا ٹائم تو نہیں تھا کہ میں موبائل کے تھنڈا ہونے کا اندزار کروں تو پھر اس کے بعد تو اس کے بعد پھر میں نے کیا کیا میں نے اپنے موبائل کو فریش کے اوپر والے خانے میں رکھ دیا ای نو کہ یہ کرنا ٹھیک نہیں ہے لیکن میں نے اپنے موبائل کو اوپر والے خانے میں رکھا صرف تھوڑی در کے لیے دو منٹ بھی نہیں ہوں گے جب میں نے موبائل کو رکھا مجھے بھی ٹینچن تھی کہ موبائل کو اوپر رکھنا اور پھر اس میں جو برف کی جو نمی ہوتی ہے وہ اندر آ جائے گی تو موبائل تو خراب ہونے کا چانسز زیادہ ہو جائیں گے لیکن پھر میں نے موبائل کو فریش کے اوپر والے خانے میں رکھا ایک سے دو منٹ تو میں نے فوراں جا کے موبائل نکالا جتنا موبائل ہیٹ کر رہا تھا وہ سارا ہیٹ چوتا نا اس کا ختم ہو گیا تو اس کے بعد پھر وغیرہ جو ایڈیٹ وغیرہ موبائل میں مجھے کرنا تھا تو وہ بھی میں نے کیا کلپس وغیرہ بنائے پھر اس کے بعد فریش ہو گیا ناید ہویا اور اس وقت ٹھیک پان بجے میں اپنے آفیس میں موجود ہوں تو کنڈیشن چیک کرتے ہیں بجلی کی بجلی آتی ہے نہیں آتی کیا سیچیشن بنتی ہے کافی سارا کام تو جو میرا تھا وہ میں کر چکا ہوں اور آج فرائیڈے ہے اور میں نے سوچا تھا کہ ہافٹ نہیں کروں گا لیکن بس نہ کر سکا تو دیکھتے ہیں کنڈیشن چیک کرتے ہیں اگر بجلی جو ہے نہ ہوئی تو پھر میں نکل جاؤں گا گھر کی طرف میں موجود ہوں اپنے گاؤں سے تقریباً تین کلومیٹر کے فاصلے پر رات کے آٹھ بچ کر تقریباً پندرہ منٹ ہو رہے ہیں تو میں کسی کے پیچھے کسی کے پیچھے آیا ہوں تو بس اس بندے کو ریسیو کرتا پھر میں نکلتا ہوں اپنے گھر کی طرف اس وقت تقریباً جو ہے نو بچ کر پانچ منٹ ہوا چاہتے ہیں الحمدللہ اپنے گھر پر موجود ہوں اور جیسے میں گھر پہ آیا تو بس کھانا وغیرہ کھایا تو اب یہ کھانے سے بلکل فری ہو کے لیے آپ سے بات کر رہا ہوں تو آج کا ویلوگ ہم یہاں پر کلوز کرتے ہیں اگر آپ کو یہ ویلوگ پسند آتا ہے تو اس کو لائک کریں شیئر کریں اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر دیں میں ملتا ہوں آپ سے نیکس ویڈیو میں جب تک کیلئے اخبر خیال ساتھ ہیں السلام علیکم کل موٹر سائیکل کب آئی انجین آئل چینج ہوگا یہ میں نے مانگوایا ہے چلو ٹوپی اٹھاتا ہوں عشاء کی نماز پڑھنے چاہتا ہوں